نجران یعنی یمن کے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منبرہ آیا یہ چودہ آدمیوں کی جماعت تھی جو سب کے سب نجران کے اشراف تھے اور اس وفد کی قیادت کرنے والے تین شخص تھے نمبر ایک ابو حرسہ بن الکمہ جو عیسائیوں کا پوپ آزم تھا آہیب جو ان لوگوں کا سردار آزم تھا اور تیسرا عبد المسیح جو سردار آزم کا نائب تھا اور آقب کہلاتا تھا یہ سب نمائندے نہ حید قیمتی اور نہ فیصل لباس پہن کر اثر کے بعد مسجد نبی میں داخل ہوئے اور اپنے قبلہ کی طرف مو کر کے اپنی نماز ادا کی پھر ابو حرسہ اور ایک دوسرا شخص دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے نحید کریمانہ لہجے میں ان دونوں سے گفتگو فرمائی اور حسب زل مکلمہ ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ ابو حرسہ نے جواب دیا ہم لوگ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں کیونکہ تم لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر کرتے ہو یہ بتاتے ہو اور کھنزیر کھاتے ہو ابو حرسہ نے بولا آپ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں کیوں دیتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں ابو حرسہ بولا آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وہ کلمات اللہ جو کماری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے ابو بھر صاحب بولا کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہی ہو خدا من تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی پیدا ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرما دیا تو جس اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں تحجب کی کونسی بات ہے حضور علیہ السلام کے اس بھی کمرینہ طرز استدلال اور حکیمانہ گفتگو سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وفد اپنی نسلانیت چھوڑ کر دامان اسلام میں آ جاتا مگر ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ بیس و تقرار کا یہ سلسلہ بہت درات ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورت عال عمران میں یہ آیت نازل فرمایا تو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو لوگ اس میں آپ سے جگڑا کر رہے ہیں آپ ان لوگوں سے کہہ دیئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود آتے ہیں اور تم خود آؤ پھر ہم گڑ گڑا کر جھوٹوں پر خدا کی لانت لالیں قرآن پاک کی اس دعوات مباحلہ کو ابو عرصہ نے منظور کر لیا اور طے پایا کہ صبح نکل کر میدان میں مباحلہ کریں گے لیکن جب ابو عرصہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا اے میری قوم تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہے اور خوب یاد رکھو جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مباحلہ کرتی ہے اس قوم کے چھوٹے بڑے سب حلاک ہو جاتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنے وطن کو واپس چلے چلو اور ہرگز ہرگز ان سے مباحلہ نہ کرو چنانچہ صبح کا بہرصہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن کی انگلی تھامی ہوئے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تم لوگ آمین کہنا یہ منظر دیکھ کر اب وہ عرصہ خوف سے کام پھٹھا اور کہنے لگا اے گروہ انسار میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا لہذا اے میری قوم ہرگز ہرگز مبالہ نہ کرو برنا ہلاک ہو جاؤ گے اور روح زمین پر کہیں بھی کوئی نسانی باقی نہیں رہے گا پھر اس نے کہا اے اب القاسم ہم آپ سے مبالہ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں نسانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میرے لئے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں یہ سنکر نسانیوں نے کہا ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لہٰذا ہم اس شرط پر صلاح کرتے ہیں آپ ہم سے جنگ نہ کریں اور ہم کو اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال ایک ہزار کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرما لی اور اور ان نسانیوں کے لئے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ نجران والوں پر ہلا کا تو بربادی آن پہنچی تھی مگر یہ لوگ بچ گئے اگر یہ لوگ وہ اسے مباحلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بان جاتے اور ان کی وادی میں ایسی آگ بڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کے چرن پرن بھی جل بھن کر آکے ڈیر بن جاتے اور روح زمین کے تمام عیسائی سال پر میں پناہ ہو جاتے